جب آپ خیر خریر سے ہوں گے تو یہ ہمارے شراز بھائی ہے تو آج ہمیں اپنی ٹیمبر مل کا چور کروائیں گے والیکم السلام والیکم السلام آج ہیں آپ لوگ کو آج میں نے یہ لکڑی دکھانی ہے یہ کیکر کی لکڑی ہے اس سے مختلف قسم کی چیزیں بنتی ہیں اس سے فرنیچر بھی بنتا ہے یہ دیکھ لیں یہ چھوٹے چھوٹے سائز کے اور اس کے وہ گوش جس پر گوش بناتے ہیں گوشت جو کٹنے والا ہوتا ہے وہ اس سے بنتا ہے اور آج ہیں یہ والی یہ والی کچھ لکڑی ہے اس لکڑی کا نام ہے یہ دیار بھی ہے اس میں نندر بھی ہے اس میں پرتل بھی ہے یہ نیچے دیار والی ہے یہ دونوں دیار کی ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ نندر اور پرتل کی ہے اس سے آپ لوگ اچھے زبردست اپنے گھروں کے لیے آپ دروازی بنا سکتے ہیں کھڑکی بھی بنا سکتے ہیں اینیہاو آپ جو بھی بنانا چاہیں اس لکڑی کا کام بہت بہت زبردست اس لکڑی کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ آگے آ جائیں اور شہاک بھائی مجھے آپ سے ایک بات کوئی چھوٹی یہ آپ نے لکڑی کی پرائز نہیں بجائی اس لکڑی کی پرائز چل رہی ہے وہ پندر سے دو آزار کی درمیان یہ چل رہی ہے فوٹ کی حساب سے چلتی ہے یہ فوٹ اس طرح اس طرح اور اس طرح کی فوٹواری اس کی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ تینوں فوٹ اس طرح فوٹواری کی یہ پندر سو سے دو آزار کی درمیان یہ ہوتی ہے اچھا سب سے جو نارمل ہوتی ہے وہ 3,000 کی یہ یہ 3,000 کی جی ہیں یہ آگے آجائیں آگے آجائیں یہ ٹوت کی لکڑی ہے ٹوت کی لکڑی ٹوت کی لکڑی ہے اس لکڑی کا استعمال بات دے اس لکڑی کا استعمال جو ہے اس کے صوفے بہت اچھے بنتے ہیں جن صوفے پہم بیٹھتے ہیں وہ کپڑے والے جو صوفے ہوتے ہیں وہ ان سے بہت 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 جاتے ہیں ان کے درمیان جب چھو جاتے ہیں جب یہ سوک جائے تو یہ ٹیڑی نہیں ہوتی اور اس سے سب سے بیٹر جو چیز ہوتی ہے جو ہم عید میں استعمال کرتے ہیں گوشت کے لیے وہ سب سے زیادہ اس سے ہی اچھی بنتی ہے کیونکہ یہ وہ گوشت کاٹنے والا وہ اکثر اپنے ساتھ کسائی رکھ دیتے ہیں اور یہ جو ہے گھروں میں جو لوگ استعمال کرتے ہیں آپ یہ بھی رکھ سکتے ہیں اپنے ساتھ یہ بہت اس کو مجھے لگتا ہے اس کو کیڑے بھی نہیں لگتا یہ ہسے کیڑے بھی نہیں لگتا VPN یہ بfield gi possível ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ شیشم کی لکڑی ہے شیشم کی لکڑی ہے اور یہ لکڑی جو اچھی لکڑی کے بعد پوری جو اچھی لکڑی ہے یہی ہے شیشم کی لکڑی ہے بہت اچھی ہے یہ جب جب کارٹ لیں اس میں جو مادہ ہوتی ہے مادہ وہ مکمل بلک ہوتی ہے مادہ اور نر یہ اللہ پاک نے پیدا کی ہیں ہر ایک چیز میں مادہ اور نر ہوتے ہیں تو ان میں ان میں بھی مادہ اور نر ہر ایک چیز میں ہوتی ہیں جو مادہ جو ہوتی ہیں ان میں لکڑیوں میں وہ بلک ہوتی ہیں اور جو نر ہوتے ہیں وہ سخت بھی ہوتے ہیں اور وائٹ کلر کی بھی ہوتے ہیں شراز بھی اس کی پرائز کیا ہے اس کی پرائز چل رہی ہے یہ 600 سے 800 کے درمیان اگر یہ اس طرح لینٹ میں اگر اس طرح چھوٹی ہو تو وہ سستی ہوتی ہے اس طرح اگر یہ بڑی ہو بڑی ہو تو وہ اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور یہ شیشم کی لکڑی ہے یہ 1000 سے 1200 کے درمیان یہ ہوتی ہے 1000 سے 1200 کے درمیان یہ جو چھوٹی ہوتی ہے یہ 800 تک اور اس سے جو زیادہ موٹی ہوتی ہو تو اس کی پرائز بھی بڑی ہوگی اور آگے آجیں یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ جنت کا درخت اسے جنت کا درخت بھی آپ کہہ سکتے ہیں جنت میں یہ والی لکڑی ہوگی ہے اسے بیر کی بیر یہ بیر کی لکڑی ہے یہ جنت کی لکڑی ہے جنت میں یہ سننے میں آیا ہے حدیث حدیث شریف میں پڑھایا ہے کہ یہ جنت کی لکڑی ہوتی ہے یہ جنت کی لکڑی ہے یہ بیر کی لکڑی ہے اسے بلکل یہ والی بیر کی لکڑی ہے اس میں سے مختلف چیزیں بنتی ہیں اس میں سے جس چرپائی میں ہم بیٹھتے ہیں اس کے پائی بھی بنتی ہیں اس کے بازو بھی بنتی ہیں اور دوسری سب سے اہم جو بات ہے جو چھتوں میں یہ غریب لوگ اوپر جو چھتوں میں ڈالتے ہیں یہ اس کی بٹیس میں اچھے کام آتے ہیں وہ اوپر چھت میں جو ڈالتے ہیں تو سب سے بیٹر پھر یہی ہے چھتوں کے لیے اور آگے اس طرف اس کی پرائز بھی جو ہے تو یہ چھے سو سے آٹھ سو کے درمیان ہوگی چھے سو سے آٹھ سو کے درمیان یہ ہوتی ہے اور آگے آجائیں یہ پھر جو ہے تو یہ سفیدی کی لکڑی ہے سفیدی کی لکڑی ہے یہ بہت نرم ہوتی ہے یہ حد سے زیادہ نرم ہوتی ہے یہ جو ہے یہ دبل بیٹ کے جو نیچے گتے کے نیچے جو آتے ہیں وہ جال سا جو لگا ہوتا ہے جال سا وہ پٹیو کا جال سا لگا ہوتا ہے وہ ان سے ہی بنتے ہیں ان سے ہی بنتے ہیں اور اس کے علاوہ اس سے جو ہے تو یہ شہد کی مکھیوں کے جو وہ جو وہ جہاں وہ ڈبڑے ہوتے ہیں وہ ان سے ہی بنتے ہیں وہ ان سے بنتے ہیں اور آگے ہم آپ کو اس طرح اچھی اچھی لکڑی بھی دکھائیں گے اور آگے آجائیں یہ ایک ہمارے پاس دوسری لکڑی پڑی ہوئے سنبل کی لکڑی ہے یہ سنبل کی لکڑی ہے یہ بہت انٹیک لکڑی ہے یہ اندر دکھا رہے ہیں یہ بہت انٹیک لکڑی ہے یہ سنبل کی لکڑی ہے اس لکڑی کا مطلب کوئی یوز اچھا سا اس لکڑی سے تو یہ بندوق کی جو پیچھے وہ گنداخ ہوتے ہیں وہ بھی اس سے بنتے ہیں اس سے بیڑ بھی بنتے ہیں یعنی جو جو چیز آپ یوز کر سکیں اور اس کا وزن بھی اتنا نہ ہو جو لکڑی کے چیز آپ یوز بھی کریں اور اس کا وزن بھی اتنا نہ ہو تو وہ اسنبل کی لکڑی سے بنتی ہے سب سے بیٹر یہی ہے اور یہ چھوٹی آرہ مشین ہے یہ چھوٹی آرہ مشین ہے اس پہ ہم جو ہاتھ میں اٹھا سکتے ہیں وہ والی لکڑی ہم یہاں پہ کارتے ہیں جو ایزی ہاتھ میں آ سکیں اور 네otes اچھا پر جانبوں نے بھی بھی رسولی اور نامنی پر پھول کے لئے چاہہہہہارہ اس پر اس پر بلیٹ اور اس بلیٹ ہے یہ دعودے یہ دکھا دیں بلیٹ کر resc لے اس دعودے اور تشلری کو کر رویanh سےดودن فائدہ ہے کہ یہ ٹائٹ ہو جاتی ہے جب یہ ٹائٹ ہو جائے تو یہ لکڑی میں بلکو سیدھی جاتی ہے اور اگر یہ ڈھیلی ہو تو یہ نکل جاتی ہے ایسے ہم ٹائٹ کر دیتے ہیں اور جب شام کو چھوٹی کر لیں تو آلریڈی ایسے اس لکڑی میں ہم مطلب اس مشین میں ہم لکڑی کی فریمز بناتے ہیں جو فرنیچر کی کٹائی مختلف قسم کی جو بھی دروازوں کی کٹائی جس قسم کی بھی کٹائی وہ ہم کرتے ہیں بلکل اسی طرح ہے اور آپ نے پوچھنا ہے کہ یہ ہم دن میں کتنے بار تبدیل کرتے ہیں تو یہ اگر یہ ہمارا کام ہو تو ہم یہ دن میں تین دفعہ چار دفعہ ہم یہ تبدیل کر لیتے ہیں تین چار دفعہ ہم یہ تبدیل کر لیتے ہیں یہ والا بلیٹ اور اسے ہم پھر اگر آپ یہ پوچھنا چاہیں کہ اسے ہم پھر اگر یہ ویوز ہو جائے تو اس کے بعد ہم اسے کیا کرتے ہیں تو یہ پالتو نہیں جاتا آپ آگے آجیں ہم اپنے ساری فن کو دکھا دے کہ اس کا ہم پھر کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہم پھر آری یہاں پہ پھر تیز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے پھر یہ بلیٹ یہ تیز ہو جاتی ہے یہ بلیٹ یہ پڑی ہوئے ہیں یہ چوٹے مشین کی ہے اور یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی مشین کی ہے آج ہم آپ کو اپنے بڑی مشین کی بھی وزٹ کروا دیتے ہیں یہ بڑی مشین کی ہے تو یہ وہاں پہ اٹھنے ہی سکتے ہیں وہاں پہ نہیں اٹھا سکتے ہیں تو اسے ہم لے کر آجاتے ہیں اس پہ اس پہ ہم رکھ دیتے ہیں پھر یہ آپ دیکھ لیں یہ آگے بھی جاتی ہے جا رہی ہے دیکھیں اور یہاں سے ہم دیکھا دے دیتے ہیں وہاں سے آہستہ آہستہ یہ آپ دیکھ لیں یہ یہاں سے یہ گئے رہے ہیں اس کا نیچے گربکسل لگا ہوا ہے اس کا نیچے گربکسل لگا ہوا ہے تو یہ اس کا جیپ کا گربکسل لگا ہوا ہے یہاں سے ہم نشان لگاتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں اس کا نشان یہاں سے لگتا ہے یہ ہمارے لئے لئے یہی ہو جاتا ہے یہاں پہ یہ بہت بڑی لکڑے بھی ہو Release سائنس نے ترقی کر لیا کہ ہمارے لئے ایسے آگیا کہ جو آئیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ لوگ پر دکھائیں گے کہ سائنس نے کیا ترقی کیا ہے تو انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اوکے اللہ حافظ ٹھیک